جی موسیٰ گرانی صاحب ایمینڈمنٹس کے اوپر شکریہ جناب سپیکر آپ نے وقت دیا کام تو کام کرنے والے کر رہے ہیں میں اس ایمینڈمنٹ کے حوالے سے کیونکہ اسی کی وجہ سے کافی شور شرابہ ہے لیکن ایک بات کل رات سے جس کا اپوزیشن لیڈر نے بھی آپ کا آپ کو سرا اور جیسے پہلے پارلیمان پر جب حملہ ہوا تو جو آپ کے اقدامات تھے اس پر ہم کیونکہ as the custodian of the house ہم تمام ممبران آپ کی طرف دیکھتے ہیں ہمارے لیے میں بہت احترام سے کہوں گا ہمارے لیے وزیر even کہ وزیر آزم سے بھی زیادہ اس ہاؤس کے اندر جو سپیکر کا منصب ہے ہمارے لیے ہم میمبرز کے لیے وہ سب سے قابل احترام ہیں اور ہم as the custodian of the house آپ سے یہی توقع رکھتے ہیں کہ آپ ہمارے حقوق کا خیال رکھیں گے کل رات سے کل رات سے ایک خبر چل رہی تھی ہمارے fellow colleague زین قریشی صاحب کی اہلیہ کے بارے میں اس کے حوالے سے آج opposition leader صاحب نے جو بات کی اور آپ نے بھی اس پر acknowledge کیا جو رات کو بات ہوئی ہم اس کی بھرپور طریقے سے ایک حکومت سے بھی اور آپ سے بھی investigation چاہتے ہیں کہ یہ بالکل بھی قابل قبول نہیں ہوگا کہ ماں بہنیں ہم سب کی سانجی ہیں اگر فریال طالپور صاحبہ کے ساتھ یہ ہوا مریم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ یہ ہوا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم بھی اس طرح اس گناہ میں شریک ہوں ہم قطل اس گناہ میں شریک نہیں ہوں گے اور یہ ہماری کسی کی red line کوئی ان کا leader ضرور ہوگا لیکن ہمارا خاندان ہر مرد کا جو خاندان ہے وہ اس کی red line ہے چاہے وہ اس کی بہن ہوں اس کی ماں ہوں ان کی اہل خانہ ہوں تو اس پر ایک مکمل طور پر اس ایوان کو بتایا جائے کہ اس کی کیا حقائق ہیں کیا وہ fake news ہے یا وہ اس کی اندر حقیقت ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو دوبارہ سوچنا پڑے گا کہ کیا ہم نے اس عمل میں حصہ لینا ہے اس سیاسی عمل میں حصہ لینا ہے کیا ہم اس ایوان میں آئیں اور کیا اس ایوان میں آ کر ہمیں ہمارے اگر اہل خانہ کا ہم تحفظ نہیں کر سکتے تو ہمیں میں بہت معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ پھر ہمارا یہاں پر آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جہاں پر رہا ہے سوال amendment کا تو میں پچھلے ہاؤس کا بھی member تھا جب ہم نے سپریم کورٹ practice and procedure bill پاس کیا تھا اس وقت تحریک انصاف کے جو opposition members تھے انہوں نے بہت شور مچایا لیکن وہی سپریم کورٹ کا practice and procedure bill سے یہی جماعت مستفید ہوئی اور میں اس وقت بھی کہتا تھا کہ یہ وہ bill ہے جس سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور انہوں نے آج جب ہم نے اس کو ختم کیا تو یہ اسی طرح ان کو تکلیف ہوئی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس amendment سے 148 cases ہیں یا 200 cases ہیں constitutional لیکن وہ 200 cases ان 60,000 cases پر فوقیت رکھتے ہیں یہاں پر ایک کوئی غریب جس کا کیس دس سال سے سپریم کورٹ میں لگا ہو اس کی باری آتی ہے تو وہ left over ہو جاتا ہے لیکن وہ دو چھو کیسز میں رات کو اگر عمران خان صاحب کا نواز شریف صاحب کا یا عاصف علی زرداری صاحب کا کوئی کیس آ جائے تو وہ constitutionل ہو تو وہ فوراں لگ جاتا ہے تو اسی لیے یہ ہم اس عوام کے لیے constitutionل کورٹ بنا رہے ہیں جس عوام کو یہ ریلیف ملتا ہے کہ جو پچھلے جو اپنی بچے کے قتل کے انصاف کے لیے لڑ رہا ہے وہ سپریم کورٹ جب اسلام آباد پہنچتا ہے تو اس کو پتہ لگتا ہے کہ اس کا کیس left over ہو گیا ہے اس کی باری نہیں آئی ہے اس کا bench fix نہیں ہوا ہے تو نہ ہمیں کوئی bench چاہیے نہ ہمیں نہ ہمیں کوئی ہمیں انصاف اگر چاہیے تو اس غریب کے لیے انصاف جو چاہیے تو اس کے لیے جو آئینی عدالتیں جو رات و رات کھل جاتی ہیں تو ایک آئینی عدالت علیدہ ہو جس کا اس غریب کی ذات پر کوئی فرق نہیں پڑے گا تو ہم اس آئینی عدالت کی پاکستان پیپرز پارٹی ہمیشہ سے ہامی تھی چارٹر آف ڈیموکریسی کے اندر تھا اٹھارویں ترمیم میں بھی ہم لے کر آ جاتے لیکن ہمیرے اس وقت جمہوریت پنپ رہی تھی ہم دس سال بعد ایک ڈیموکریٹک سسٹم میں آ رہے تھے اور ہمیں ڈر تھا ہمیں ایک ڈر تھا ایک شخص سے کہ کہیں وہ ہماری آئینی ترمیم نہ اڑا دے اٹھارویں ترمیم نہ اڑا دے جس کی وجہ سے بلیک مل ہو کر ہم نے انیسویں ترمیم ہمارے سے کرائی گئی لیکن آج میں سمجھتا ہوں کہ یہ پارلیمان اس قدر مضبوط ہو چکا ہے کہ وہ کسی بھی ادارے کو کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ سکتا ہے کہ آئینی ترمیم نمبر کی بات میں نہیں کر رہا نمبر ہوں گے تو ہی آئینی ترمیم ہوگی تو لیکن یہ واحد اختیار ہے اس پارلیمان کا جس کو کوئی نہیں چھین سکتا اور اگر جو یہ امینڈمنٹ ہے میں اپوزیشن سے بھی یہ بات کہوں گا کہ اس پر کمیٹی کے اندر بات ہو رہی ہے نویت کمر صاحب نے آج جو موشن موف کیا ہے ہمارے سے بھی مشورہ لیں گے تو بہترین یہی ہوگا کہ اس آئینی ترمیم کو ہونے دے تاکہ غریب کوئی انصاف جلد مل سکے بہت مہربانی شکریہ